وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کے زیرہ صدارت خیبر پختونخواہ کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا اجلاس میں کور کمانڈر پشاور آئی جی اور چیف سیکرٹری دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے بنو عام جرگہ کے مطالبات اپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے بنو جرگے کے پانچ میمبران باز محمد پروفیسر اپراہیم ناصر بنگش ادنان وزیر اور پختون ار بی اپیکس کمیٹی جلاس میں شریک ہوں گے بنو واقع پر کچھ دن قبل وزیر اعلیٰ علیہ امین قصدارت میں جرگہ بھی ہوا تھا آئی ایم ایف کا پاکستان سے ٹیکسٹائل اگریکلچر پروڈرکس کے علاوہ دیگر شعبوں کی برامداد بڑھانے کا مطالبہ ریپورٹ میں کہا پاکستان خطے کے دیگر ممالک کی نسبت برامداد بڑھانے میں انتہائی کمزور ملک ہے ادائیگیوں پر پابندی درامداد کے لیے ٹیرف اور نون ٹیرف رکاوٹیں اکشنج ریٹ پاکستان کی کم برامداد کے بنیادی وجوہات ہیں پاکستان کو برامداد اور درامداد کے لیے عالمی مارکٹس میں مقابلے کے روجان کی فضاء کو دیکھنا چاہیے مقامی سنتوں کی پیداوار بڑھانے اور ویلی اوڈیشن کے لیے جدید ٹیکنولوجی کو اپنانا ہوگا ذرائع وزارت تجارت کے مطابق ایم ایف نے برامداد بڑھانے کے لیے معاشر ٹیم سے پلان طلب کر لیا پی ٹی آئی کے مرکز سیکرٹی طلات راوف حسن سمیت دیگر ملزمان کو ڈسٹرک انسلیشن کورٹ سلامباد پیسٹ کر دیا گیا ایف کی راوف حسن سمیت دیگر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کے صدا پراسکیوٹر نے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ابھی تک ریکاور نہیں ہوئے جی میل لاغن کرنا ہے پیڈ لوگ وارس ایپ گروپ چلا رہے ہیں بیرون ملک سے بھی لوگ شامل ہیں ملزمان کے موبائل سے فیک اکاؤنٹس ملے راوف حسن سمیت گیارہ ملزمان پر پیکا ایڈ کے تحت مقدمہ درچ ہے ڈی ٹی میڈیا سیل کی دو خواتین کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری منظور ڈسٹرک انسلیشن کورٹ سلامباد نے پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی ایف ای ای پراسکیوٹر نے کہا راستی داروں کے خلاف کیمپین چلائے گئی یہ خواتین میڈیا سیل میں کام کرتی ہیں زمانت دی گئی تو کیس پر اثر پڑے گا لگائے کہ سیکشن زہم ثبوت بھی موجود ہیں وکیل نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ریپورٹ میں دکھا دیں کہ ان دونوں خواتین کا کیا کردار ہے سابق وزیراعظم کو جیل میں بینلکوامی قوانین کے مطابق سہولیات فراہمی کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریٹنڈر اڈیالا جیل سے میں تمام فریکین کو نوٹیسز جاری کر دیئے کیس کی مزید سماعت یکم اگستک ملتوی پی ٹی آئی کی کال اسلامباد میں اتجاج کی اجازت ملنے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے ازلائی انتظامیہ کو نوٹیسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا جیسٹس سامن ریفت نے استفسار کیا آپ کی تو پہلے بھی ایسی درخواست لگی تھی اس کا کیا بنا آج کیا کرنا چاہ رہے ہیں وکیل نے کہا چیف جیسٹس کے عدالت میں ہماری درخواست لگی تھی جو منظور ہوئی تھی ہم پریس کلپ کے باہر پور ام مزہرہ کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا ہوگا ہم نے ڈیپٹک کمیشنر کو درخواست دی تھی مگر ہماری درخواست پرشنوائی نہیں ہوئی عدالت نے کہا آپ کال احتجاز کرنا چاہتے ہیں مگر کل تک کے لیے تو ہم نوٹیس ہی کر سکتے ہیں مزید سماعت کل تک ملتوی توہینی الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کے لدم قرار پاکستان میں جمہوریت مضبوط کرنے اور دہشتگردی سے مقابلے کے لیے کانگریس سے ایک سو ایک میلین بجٹ کی درخواست کی ہے ایسے پروگرام اس مالی سال اور پچھلے برسوں میں ہوتے رہے ہیں فانڈین صدادی دہشتگردی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے استعمال ہوگا امداد سے معاشی صلاحات اور کرزوں کے انتظام میں مدد مل سکے گی تورخم میں آرزی داخلہ دس آویزات اور پاک افغان شہرہ پر مقامی کلیس کی مبینہ رشوت کے معاملے پر اتجاز سڑک کنارے کارگو ٹرکوں کے لمبے کتارے لگے ڈرائیورز نے نظام آیت کیا کہ تین کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے کے لیے سڑک کنارے پانچ راتیں گزارنے پر مجبور ہیں جو گاڑی پلیس کو پیسے دیتی ہے وہ اسی دن گزر جاتی ہے ڈرائیورز کا علا حکام سے ملویس پلیس سیلکاروں کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کاراجے کے علاقے بلوچ کلونی پول کے قریے بوائل ٹینکر نے گاڑی کو کچل دیا حادثے میں ایک شرچ جانباک ہیوی مشینر کی مدد سے گاڑی کو نکالیا گیا حادثے کے بعد ٹینکر سے تیل بہنے لگا ٹرافک کروانی محتل پلیس نے ٹرافک کو متبادر راستوں پر ڈائیورٹ کر دیا حکام پر کہنا ہے کہ حادثہ ٹینکر کا انجن الگ ہونے کی وجہ سے ہوا ٹینکر میں مٹی کا تیل ہے تیل نکالے بغیر ٹینکر کے منتقلی سے حادثے کا خدشہ ہے وزیراللہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ بچوں کی صحت و تندرستی سب سے اہام پنجاب میں ہر بچے کے لیے بہترین علاج کی آلہ سہولت تک رسائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مصوم بچوں کی زندگیاں بچانے اور بہتر ہیلتھ سرویسز فراہم کرنے کے لیے پرازم ہیں وزیراللہ پنجاب سے چائرڈ لائف فانڈیشن کے وفت کی ملاقات ہیلتھ سیکٹر میں اصلاحات سے متعلق وزیراللہ کے وزن اور خدمات کچھ رہا ہسپالوں میں سیکنڈ شیفٹ کے اجراء کی تجویز پر غور وزیراللہ پنجاب کو بتا گیا کہ کوالٹی ایمرجنسی کیئر کی بدولت بچوں کی اموات میں پچاس فیصد کمی ہوئی ایمرجنسی رومز میں چوبیس گھنٹے فری سرویسز فراہم کی جاتی ہیں وزیراللہ پنجاب سے آن لائن کیپ سرویس پروائیڈر کریم کے وفت کی ملاقات وومن سیفٹی ایپ کو کریم کے ساتھ مرسل کرنے پر اتفاق